بسم اللہ الرحمن الرحیم نیا سال بہت مبارک ہو اور اللہ کرے کہ جو بھی کتاہیاں ہم سے پچھلے سال ہوئی ہیں اللہ اس پہ ہماری در گزر کرے مغفرت کرے معافی دے ہمیں اور یہ اگلا آنے والا سال جو ہے یہ تمام لوگوں کے لیے تمام دنیا کے لیے مسلم امہ کے لیے خاص طور پر پاکستان کے لیے اور وہن لوگوں کے لیے جو کہ ہماری حفاظت پر معمول ہے سب کے لیے سب کے لیے مبارک ثابت ہو انشاءاللہ انشاءاللہ پچھلے سال میں بہت سے بہت سے حادثات ہوئے بہت سے واقعات ہوئے بہت سے خوشخبریاں ہوئیں بہت سے جدائیاں ہوئیں سب ملا جلا سے ایک سال تھا لیکن دو تین چیزیں بڑی ہی عجب ہیں آنے والے سال میں اللہ کرے کہ یہ بڑی مبارک چیزیں ہیں ایک تو غور فرمائیے کہ آج جمعہ کا دن ہے اور آج پہلا دن ہے اور یہ سال جب اختتام ہوگا تو بھی جمعہ کا ہی دن ہوگا دو جمعہ کے درمیان میں مجھے تو کبھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سوائے برکت کے اور کچھ بھی نہیں کرے گا لیکن اگر اس کو ماضی میں دیکھیں تو انیس سو پینسٹھ اور انیس سو اکتر سکسٹی فائی و سیونٹی ون کے سال بھی دو بیس اکیس کے سالوں کے تقریباً برابر کے سال آپ کو نظر آتے ہیں وہ بڑے اہم سال تھے پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے اہم سال تو یہ بھی ہوگا اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی یہ مبارک ثابت ہوگا میں دل سے دعائیں ہیں وہ ستارہ نویز جو ہیں وہ جیسے مرضی کہیں لیکن یقین کیجئے خدا تعالی جو چاہے وہ کر سکتا ہے آج اپنے ان علماء کرام سے جنہوں نے ہمارے ساتھ سارا سال جو ہے وہ غم اور خوشی جو ہے وہ شیئر کی آج ہم ان سے گفتگو کریں گے ان کا پچھلا تجربہ ان کا آنے والی امیدیں سب پر بات کریں گے ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب السلام علیکم صاحب خیریہ صاحب سے ڈاکٹر راغب نیمی صاحب السلام علیکم خیریہ صاحب اور ہمارے ساتھ جناب زیادلاللہ شاہ بخاری ہوں گے ٹیلی فون پہ ہمارے ساتھ جناب علامہ تاہر اشرفی صاحب ہوں گے انشاءاللہ تعالی اور ڈاکٹر امجد ساکب بھائی ہوں گے ڈاکٹر صاحب آپ سے اگر میں اپتدا کروں تو آپ نے پچھلا سال کیسا گزارا کیا احساس کیا میرے بہی بات تو یہ ہے کہ ہر لمحہ جو گزر جاتا ہے اس پہ اللہ کا شکر بجالانا چاہیے جس حالت میں بھی وہ سال گزرا ہم رب کائنات کے ان احسانات کے مرہون منت ہیں اور اس کا حق کے شکر ادار نہیں ہو سکتا اسی نے حکم دیا ہے اگر تم میرا شکر بجالانا ہوگے تو یقینا میں تمہیں اور نعمت عطا کروں گا شکر کیسے ادا کرنا ہے حضرت امیر المومنین علیہ و ابی طالب علیہ الصلاة والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شکر بجالانے کا طریقہ صرف ہاتھ میں تصویر پکڑ کے شکر اللہ شکر اللہ کہنے سے حق کے شکر ادار نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ زبان کے ذریعے ہے لیکن جو خداوند مطال نے آپ کو نعمتیں صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں ان کو مخلوق خدا کی خدمت میں صرف کرنا خرچ کرنا استعمال میں لانا یہ اصل میں شکران نعمت ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو سال گزر گیا ہم اس پہ راضی ہیں خداوند مطال کی طرف سے ہمیشہ رحمتیں برکتیں نازل ہوتی رہی ہیں ہم انسان ہیں جو نافرمان ہیں جو اپنے گنہوں کی وجہ سے ان تکالیف کا نشانہ بنتے رہے وگر نہ اس کی ذات کی طرف سے سوائے لطف و کرم کے بہت بہت بڑی علامہ والی بات کی جنون علامہ والی بات کی دکٹر صاحب یہ جتنا بھی وقت گزرا ہے پچھلے سال کا اس میں مساجد کی اوپر بھی ایک بڑا زور آیا مدارس کی اوپر بھی ایک بڑا زور آیا اگلے سال کے لیے کیا امیدیں آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کے چینل کے توسوس سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص اور عمومی طور پر دنیا کے تمام افراد کے لیے نئے سال کی خوشیوں کا پیغام پیش کرتا ہوں اللہ وعدہ اللہ شریک اس آنے والے سال کو امت مسلمہ کے لیے اتحاد کا باعث بنا دے اور جو وبا پوری دنیا کے اوپر اس وقت چھائی ہوئی ہے ہمیں اس سے نجات بھی آتا فرمائے گزشتہ سال جو گزرا جس رہا آپ نے اظہار فرمایا مساجد اور مدارس کے حوالے سے بڑا کڑا رہا ہے کرونا کے باعث مساجد میں آنے والے نمازیوں کی تعداد میں ہم نے کمی دیکھی اور بہت کہتے ہوئے کتنا عجیب لگتا ہے ویسے دوچ سا جی اور وہ کمی خود ساختا تھی خود ساختا تھی اور وہ ایک بہتر امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی آنے والوں مساجد میں بھی آنے والوں کو اس کرونا کی وبا سے محفوظ رکھیں محفوظ رکھیں لیکن وہ جو کمی تھی وہ مساجد کھلنے کے بعد بھی اس طرح پوری نہیں ہو پا رہی ہے جس طرح پوری ہونی چاہیے ایک لمحط دیجئے کہ میں تاہر بھائی سے بات کرلوں تاہر بھائی اسلام علیکم سلام علیکم تاہر بھائی تاہر بھائی پچھلا سال لوگوں کے لیے دنیا کے لیے جیسا بھی گزرا آپ کی تو پانچوں ہم نے گھیمے دیکھی کپتان کے پاس آپ ہو گئے اسرائیل کا سکینڈل آیا آپ نے ان کے چینل پہ جا کے ان کو اڑا کے رکھ دیا اور وہ سکینڈل جو کہ ہو سکتے تھے پاکستان کے لیے آپ نے ان کے گلے پہ انگوٹھا رکھ دیا کامیابیاں تو آپ نے بڑی انتہا کی دیکھی تاہر بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم بلاربائی اللہ کریم ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم جس حال میں ہوں اس اللہ کا شکر ادا کریں اور پھر اس نے کہا ہے لین شکر تم لا عزیدنکم ولین تم من عذابی لشدید جب تم شکر ادا کرتے رہو گے تو میں بہت زیادہ نواز دوں گا اور نشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے بڑا سخت سال تھا لوگوں پہ بڑی مشکلات آئیں ہم بھی کرونا کی وبا ایک ایسی تھی لیکن اللہ کریم کا شکر ہے میں نے تو یہ جو منصب ہے آپ کو علم ہے آپ میرے بہت سی چیزوں میں رازدار ہیں کہ شروع سے میں اس سے انکار کر رہا تھا لیکن کچھ ایسے عوامل تھے جن کی وجہ سے قبول کیا اور دعا ہے اور میرے دو ساتھی جو آپ کے ساتھ بیٹھیں ہیں ماشاءاللہ نئی رویت علال کمیٹی میں ان کا بڑا اہم کردار ہے پاکستان کی وحدت اور اتحاد کے لیے ہمیشہ اور میں ان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اور آپ نے بھی اس میں ہمارا بہت ساتھ دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانا ہے اور وہ کیا ہے کہ ارحم من فی الارضی ارحموکا من فی السما تم زمین والوں پہ رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پہ رحم کرے جہاں زب اس لبا کے بعد بھی اب دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ ویکسین جو ہے یہ غریب ملکوں کو بعد میں ملنی ہے جن کے پاس پیسے ہیں ان کو پہلے ملنی ہے اور کس کو ملے گی کس کو نہیں ملے گی کتنا نقصان ہوگا وہاں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی مخلوق جو ہے جو اللہ کا کمبہ ہے ہم نے اس کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس نئے سال میں ہر فرد یہ عظم کرے کہ میں نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک سے کرنا ہے اور اگر ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے ہمیں اس نئے سال کو اس عظم کے ساتھ شروع کرنا چاہیے کہ ہم انسانوں کا انسانوں سے بلال بھائی انسانوں کو انسانوں سے بچنا پڑ رہا ہے یہ عجیب بات ہے انسانوں کو درندوں سے نہیں بچنا پڑ رہا ہے انسانوں کو انسانوں سے بچنا پڑ رہا ہے اور علماء کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علماء پہ بڑی ذمہ داری آگئی ہے ابھی آپ دیکھیں دو دن پہلے جو مندر جلایا گیا کرک کے اندر بھائی کس نے تمہیں اجازت دی ہے یہ دین اسلام کو بدنام کرنے والے جو ہیں ان کے سامنے یہ جو آج آپ کے ساتھ علماء بیٹے ہیں مشایخ بیٹے ہیں یہ دینی رہبر بیٹے ہیں اور ان کا بہت بڑی ذمہ داری بڑ گئی ہے کہ آگے بڑھ کے ہم نے اپنے وطن کو بھی بچانا ہے اپنے دین کو بھی بچانا ہے اپنی ملت کو بھی بچانا ہے اور جو جس طرح ہمارے بھائی آپ کی بات کو بڑا کرتا ہوں یہ آپ نے بڑی صحیح بات کی کہ وہ جو مندر والی آپ نے بات کی یہ تمام علماء اکرام جو ہیں یہ دنیا میں اور ہم میں پاکستان میں فرق یہ ہے کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں ہم لوگ قائدی آزم کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ جناب کسی کی بھی عبادتگاہ کو نقصان پہنچانا غلط ہے یہ تمام علماء اکرام جو ہیں یہ کمال بات ہے سب ایک پیج پر ہیں یہ بڑی برکت کی بات ہے ڈاکٹر مجد آپ نے پچھلا سال لوگوں کے لئے بڑی آسانیاں پیدا کی میرانی خیال کہ کوئی بھی لفظ جو ہیں ڈاکٹر امجا ساکب وہ اس کے لئے کافی ہو سکتے ہیں یا قابل احترام ہو سکتے ہیں جتنا کچھ آپ نے کیا اب دو نیا آنے والا سال ہے اس میں ایک نیا بہت شاید آپ کے گنتوں پہ پڑے کہ غریب آدمی تو یہ چھہ ہزار تین ہزار یا ساڑھے چھہ ہزار کی ویکسین لگوا سکتا ہی نہیں ہوگا حکومت حالانکہ دے گی فری بھی دے گی اور ہسپتالوں میں جو ہے وہ آپشنز ہوں گی لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں کھانے کے ساتھ تعلیم کے ساتھ اب شاید آپ کے ذمہ میں ویکسین لگانا بھی شامل ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب آپ کے ساتھ مخاطبت کا عزاز ملنا ایک بہت بڑی بات ہے اور آپ کے ساتھ ہمیشہ گفتگو کر کے اور طاقت ملتی ہے اور آپ نے جن آج مہمانوں کو مضوک کیا ہے وہ بھی دین اور دنیا ہر اعتبار سے الحمدللہ منفرد اور جگانہ لوگ ہیں تو میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں آپ کو بھی دوسری بات یہ ہے کہ جو سال گزر گیا وہ تو گزر گیا ماضی رونے دھونے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ماضی سبق سیکھنے کے لیے ہوتا ہے کہ ہم جو نہیں کر سکتے ہم نے احسن کریں کہ اگلے آنے والے دنوں میں وہ کریں گے تو جو قومیں یا جو فرد ماضی کی گلتیوں پر روتے دھوتے ہیں وہ پھر آگے نہیں بڑھ سکتے تو ہم نے جو کچھ کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کیا لیکن پھر بھی ایک تشنگی ہے کہ وہ کچھ نہیں کر پائے چاہتے تھے تو اب اسی تشنگی کو دور کرنے کے لیے پھر سے یہ دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور اور یہ ایک امید اور ایک آرزو رکھتے ہیں کہ اگلے سال میں ہم اپنی کتاہیوں کو دور کرسکیں اور زیادہ اچھا انسان بن کر لوگوں کی ختمت کرسکیں تیسری بات آپ نے جو فرمائی سر کہ یہ میں آج آپ کے الحمدللہ توسط سے یہ پورے اہل پاکستان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ پانچ چھ ہزار روپے آپ کہتے ہیں ویکسین اگر کسی کے پاس نہیں ہوگی ویکسین ادا کرنے کی قیمت تو وہ چھ ہزار روپے ہم سے کردے حسن لے لے اور پانچ پانچ سر روپے مینے کے اعتبار سے سال بھر میں واپس کر دے واہ واہ ڈاکٹر صاحب یہ ایک دفعہ بات کو دھرا دیجئے کیونکہ یہ بہت سے کڑھوڑوں لوگوں کے لیے آسانی کی بات کر دی آپ نے یہ دیکھیں پہلا سال کا دن ہے اور آپ نے جیسے فرمایا جمعہ دل مبارک ہے اور آپ کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ جن لوگوں کے پاس توفیق نہیں ہے استعداد نہیں ہے یا حکومت جن کے پاس نہیں پہنچ پائی ان کو یہ آفر کرتے ہیں کہ وہ چھ ہزار روپے کی ویکسین لگانے کی ایک لمحے کے لیے بھی تضب زب کا شکار نہ ہوں ہم سے کردے حسن لے لیں اور رقم پانچ سو روپے کے اعتبار سے پورے سال میں ادا کر دیں اس سے بھی سلامت رہیے یہ پیشکش ہے ہماری اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے ہمارے ادانے کو اور دوست دے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کبھی بھی ختم نہ ہونے والا تلسلہ ہے کیونکہ یہ مواقعات مدینہ کی روایت کا آپ کو دو علم ہے آپ سے زیادہ کون صحبت کرتا اس روایت یہ ہوتی اردی کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ وہ پانچ ہزار چھ ہزار تین ہزار یا سات ہزار کا انجیکشن نہیں لگوا سکتا وہ آئے ہم سے کرزے حسنہ لے میں آپ کو امانداری سے کہہ رہا ہوں دنیا میں جا کے گھومیں پھریں جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ دنیا جہان میں بیٹھی ہیں ایک ملک ایک ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ اس وقت تک یہ علان ہوا ہو کہ ویکسین غریب ملکوں میں آنی بعد میں ہے یہ دسکریشن ہے یہ امیر لوگوں کا کام ہے لیکن کسی نے ذاتی طور پہ ایک شخص نہیں کہا کہ کوئی فکر نہ کرے غریب ہو یا امیر ہو ہم دیں گے کرز حسنہ آئے اور وہ لگوائے یہ ہو یا نہ ہو میں تو اس میں بھی نہیں جاتا یہ جو کمیٹمنٹ ہے یہ خدا کی قسم میں آپ کو آج پہلے دن یہ جمعہ کو یقین دلار رہا رہا ہوں یہ مدینہ کی ریاست بن کے رہے گا یہ ہماری زندگیوں میں نانہ بنا تو میں بڑی حیرت میں مروں گا بخاری صاحب زندگی میں کبھی یہ سوچا نہیں تھا میں نے کمیٹمنٹ سوچا تھا کہ مدینہ میں روزے کے دروازے بند ہوں گے میں کبھی نہیں سوچا تھا نہ میں سوچ سکتا ہوں کہ خانہ کعبہ یہ خالی ہوگا میں نہیں سوچ سکتا تھا میں جب سوچ رہا تھا سب سے بڑا حادثہ دوہزار بیس کا کیا ہے تو میرا ذاتی حادثہ یہی ہے کہ میں خانہ کعبہ کو مدینہ منورہ کو تنہا دیکھا اب شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحی یقینا میں سمجھت ہوں کہ سب سے پہلی بات ہمارا پچھلے سال گزرا ہے نبی کریم ریاست مدینہ کی آپ باگ کر رہے آپ نے ریاست مدینہ سے پہلے جو صبر و استقامت کا مظہرہ کیا اور آپ پر غم کے پہاڑ ٹوٹے تو آپ نے اس سال کا نام عام الحضر رکھا تھا جس میں چچا جان جناب سرزار ابو طالب سید خزیز القبر سلام اللہ علیہ ان بہت ساری شکریات اور ان مثال سے بڑا غم ابھی اس کا آپ نے اظہار کیا ہے کہ ہر مہن شریف ہیں کے ساری اللہ کی ازمیش میں پورا اترتا وَلَا نَبُلُوَنَّكُلْنَكُلْدِ شَائِمِنْ وَفَوْخُرَ آگِ فرمایا وَبَشِّرِ سَابِرِينَ جو صبر کرتے ہیں پھر ان کے لئے بشارتیں میرے محبوب آپ اتا کر دیں کہ میں اللہ ان کے ساتھ وضع کر رہا ہوں کہ ان کے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دوں اس لیے کہ یہ جو صبر ہے یہ تو روشنی کا نام ہے امید کا نام ہے اور یہ ایندہ زندگی میں انشاءاللہ کامیادیوں کی یقین کا نام ہے کہ اللہ تعالی کی من تب آتی جب بندہ صبر کر 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 اور میں اس موقع پر پوری پاکستانی قوم کا سر فخر سے انہیں بلم کر دیا کہ الحمدللہ ایسے ادارے موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایسا سنبھا رہا اور ریاست مدینہ کی یہ بنیاد ہے یہ اثاث اخوبت مؤخص سے یہ ریاست مدینہ کی روح تھی آج اس روح پر میں سمجھتا ہوں پرائیویٹ ادارے کے طور پر اتنا بڑا کردار پیش کر دی ہے تو یہ تو سرکاری اداروں کے لیے اور محکموں کے لیے ایک بہت بڑا مشہل ایک اعلان کی حصیت رکھتی ان کی ان کا یہ اعلان تو میں ان کے اعلان کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں ان کی تحسین بھی کرتا ہوں ان کے لیے دعا جو بھوئی کہ اللہ تعالی اس اخوبت ادارے کی مطلب عباد رکھ اور اس کے ساتھ ساتھ میر کرتا ہوں اہندہ کے لیے اللہ سے معافی بھانی چاہیے دعائیں بھی کرنی چاہیے اور قصر سے دروشی بھی پڑھنا چاہیے نبی پاس اللہ تعالی تعالی کہ انسان جب دروشی پڑھتا تو اللہ اس کے سارے غم دھو کر دیتا ساری مسئیبتیں ختم کر دیتا اور اس کے ساتھ خدمت خلق جو ہے جس کے بات علامہ صحیح صاحب فرمار رہے تھے کہ جب ہم اللہ کی مخلوق تذ کھانا شروع کر دیں گے خدا مہربان ہوگا عرش بری ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے اپنی عوام کے لیے ہمارے دکاندار ہیں تاجر ہیں ان کو اپنے در نرمی تذہ کرنی چاہیے ریٹ کو اتنے بڑھا بڑھا کر اور اس طرح استحصال کرنا اس سے اللہ پر مراز ہوتے ہے اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اس میں سلوک کرتا ہے بے شک بے شک بخاری صاحب میرے ساتھ رہے گا بھائی مجھے پتا ہے آپ نے جانا بھی ہے مجھے یہ فرمائیے کہ انشاءاللہ یہ جو اب سال شروع ہوا ہے اس میں ذہنی طور پہ آپ نے کیا پلان کیا ہے کہ زیادہ فوقیت آپ کس بات کو دیں گے ذاتی طور پہ ایک تو یہ فرما دیجئے اور پھر بحثیت ایک ادارے کے کس چیز کو فوقیت ہوگی دیکھیں جی یہ مینجر سے عرض کیا کہ یہ اگلا سال ایک تجدید احد بھی ہے آج کا دن میں اس اتوار سے کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو ہم نے تو وہی کرنا ہے جو اب تک ہم الحمدلللہ کرتے چلے آئے ہیں تو زیادہ دسیپلن سے زیادہ کمپیشن سے زیادہ محنت سے کیونکہ ایک ایک لمحہ جو ہے یہ انتہان کا لمحہ ہے ایک مسلمان اگر تدبر کرے تو اس کو اس ہر لمحے کا کبھی نہ کبھی کسی بڑی حسی کے ہوبرو جا کر اس کا جواب دینا ہے ہم نے تو یہی سوچا ہے کہ اپنی حسن سلوک پرداؤ میں اچھے ہو جائیں دوسروں سے گفتگو میں اچھے ہو جائیں دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں اچھے ہو جائیں اور یہ جو غرور ہوتا ہے اس سے بہت دور بج جائیں ہیبریائی تو ایک ہی ذات کو زیوہ ہے تو انسان کی تو خوبی ہی اس کی بندگی اس کی عبودیت اس کا انکفار ہے مجھے یاد دار رہے کہ کسی بزرگ نے کہ سب سے اچھی چیز علم ہے لیکن علم سے بھی اچھا عمل ہے اور عمل سے بھی اچھا اخلاص ہے اور اخلاص سے بھی اچھا انکفار ہے چیزوں کے حصول کی کوشش کریں گے بحثیت فرد بھی بحثیت ادارہ بھی اور پھر آپ کو علم ہے سب سے زیادہ مجبور اور ایسے لوگ جن کے پاس روز مرہ کے لیے زندگی کی گزارنے کے لیے مناسب پیسے بھی نہیں ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو بیکاری نہیں بننے دینا ہم نے آپ کو عزت نفس سے اپنا کاروپار شروع کرنے کے لیے آپ کے ساتھ مواخات کا رشتہ وہ جوڑنا بے شک اس وقت ہم چالیس لاکھ خاندانوں کو گرد فرام کر چکے ہیں تقریباً دو کروڑ سے زیادہ افراد بنتے ہیں اور زیادہ بڑھنا ہے ہم نے آگے تعلیم کے شعبہ میں ہم نے کام کرنا ہے آپ نے ایک نئی جہد دی ہمیں جو بھی پاکستانی ویکسین لگانا چاہتا ہے اس کو ہم نے صرف کمی کی وجہ سے وہ نہ سمجھے کہ ہمیں پیسے نہیں اور میں رکسین نہیں لگا تکتا تو یہ بھی ہم بستی بستی جائیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور آپ پر تو یہ دو تین چیزیں میں نے ارز کی ہیں کہ ہم انکثار کے ساتھ اور حسن تدبیر کے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ آپ اندازہ آپ مصروف ہے ساگب آپ کی سب سے بڑی کانٹریبیوشن یہ کہ آپ نے لوگوں کو ہاتھ پھیلانے سے پہلے پچھلے سال رزق ان کا پہنچا دی تاہر بھائی آپ سے ایک ذاتی جملہ کہہ رہا ہوں آپ سے ذاتی بات جان آپ کو حالانکہ اللہ نے آپ بڑی کامیاب یہاں دی بلال بھائی سچی بات ہے کہ جب یہ کیفیت دیکھتے ہیں نا ہم یہ جو کرونا سے لوگوں کی معاشی طور کے اوپر جو بہران آئے اور اس میں بہت سے واقعات ہیں کوئی ایک نہیں ہے تو وہ ایک غمناک کیفیت جو اور دنیا کے بہت اہم علماء جو ہیں وہ گزشتہ سال علمی اعتبار سے جو مضبوط تھے جن کے نام تھے وہ گزشتہ سال چلے گئے اور مجھے مفتیم نہیں بڑے یاد آئے اگر کہوں ممکن ہے میں آپ کو کیا عرض کروں اور مجھے ایک شکوہ ہے کہ ان میں بہت سارے جو علماء اس دنیا سے گئے وہ کرونا کی وبا سے گئے کرونا کے مرض سے گئے اور وہ اکیلے میں بیٹھ کے بھی میں سوچتا ہوں کہ ہم لوگوں کو کیا کر رہے کس طرف لے جا رہے ہیں اور وہ بڑے بڑے حضرات اس کا نشانہ بنے پھر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے ان کے گناہ معاف کرے بڑی اچھی طرف کی یہ جو لوگ خود کہہ رہے تھے کہ کرونا ایک سازش ہے ان کا خود انتقال اس بات سے ہوا اور یہ کوئی ایک فرد نہیں ہے افراد ہیں اور انہی افراد میں سے ہمارے ایک بڑے محترم استاد اور والی صاحب کے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں علامہ غلام حمد سیالوی صاحب جو کونسل اسلامی ذاتی کونسل میں ہمارے ساتھ تھے ہم ان کے بھی کرونا کے وجہ سے انتقال سیالوی صاحب مجھے نہیں تانس بلکل اقتدام یوں کہہ لی رمضان کے آخری اور مجھے اتنا دکھ ہوا کہ ان کے جنازے میں صرف بارہ فراد اس بات کی اتنی تکلیف ہے بیان نہیں کر سکت میرے لئے رو فرصہ وقت تھا کراچی میں اکیلے ان کی پوری فیملی لہور میں کراچی میں صرف ایک بیٹا جس نے جنازے میں شرکت کی شرکت نہیں کر سکت ان کے جنازے کے اندر پھر ہم نے اپنے دارے میں ان کے لئے ایک سیمینار کا احتمام کیا تو مجھے تو خاص طور پہ ان کے جانے کے اوپر بہت غم غصار اور وہ ہر دکھ اور سکھ کے ساتھ تھی والی صاحب کے ساتھ بڑا عرصہ انہوں نے کیا شریف نفس تو یہ کرونا نے بڑے عجل علماء کو اور بڑی زبدست قسم کی شخصیات کو ہم سے جدا کر دیا اور مفتی نعیم صاحب کی بات میں ان کے پاس جامعہ بنوریہ میں گیا کراچی تو فتن پیش کی اور ان کے بیٹوں کے ساتھ میرا جرمنی کے اندر وقت گزرا ایک ورکشاپ کے اندر بڑے نفیس تبا افراد اس کرونے کرونے آپ اس بات کو کیسے بڑھائیں دیکھیں سہا تک موت کا وقت تو مقرر ہے لیکن علاج کا حکم بھی حکم خدا بھی ہے ہمارے علماء ڈھنائے کیوں کرتے رہے خود بھی اس کا شکار ہوئے بس میں سمجھتا ہوں کہ کیا کہ سکتے خیر ہم خیر کی توقع رکھ سکتے ہیں لیکن علمی طور پر تمام مسالق کے چید علماء اس وبا کا نشانہ بنا ہے ہمارے کتنے علماء اس وبا کی وجہ سے جہری صاحب مرحوم کتنے بڑی علم شخصیت تھی خیر لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اب بھی کچھ لوگ ہیں جو اس ویکسین کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اور اس کرونا کے بارے یہ سکینڈل چاہیے میری گزارش دست بستہ گزارش کتین قسمیں ایک بیماری اللہ تمہارے گناہ و کفارہ بنا دیتی ایک بیماری تمہارے درجات کی بلندی کا بیس بنتی ایک بیماری وہ تمہاری موت کا سبب ہے تو سوال یہ کہ موت نے تو آنا ہی آنا ہے کیسے آئے کب آئے کہاں تو لہٰذا انسان کو اس بغیر کسی مسلک کی تفریق کے دیکھا کہ علماء نے بہت عرصے تک اس بات کو قبول نہیں کیا کہ یہ ساری دنیا نے قبول نہیں کہ اس میں علماء نہیں ہے وبا ہی ایسی چیزیں کہ انسان آئی تک نہیں سمجھ سکے اس وقت بھی کتنی دنیا ایسی میڈیکل دنیا سائنس کی دنیا جو اس کو سمجھ نہیں پاری اس کی آگے کس میں بنتی جا رہی ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں پارے سوال اس وقت یہ ہے جب خطرہ ہے جہاں شبہ ہے تو یہ بھی شبہ ہوسکتا ہے اس کو مات لگاؤ تو اس میں یہ سلام کا ایک فرمان میں ارز کرنا چاہتا ہوں جس میں ہم سب کے لیے پیغام ہے کاش ہم اس کی طرح متوجہ ہو جات ایک فرمان ان کا تو یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے جو ابن آدم پر گزرتا ہے مگر وہ اسے مقاطب کر چند باتیں کرتا ہر دن یعنی آج گزر گیا تو کہتا کہ ایک تو یہ کہتا ہے انا یوم جدید میں تیر لیے آج بلکل نیو دن ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تیرے اوپر گواہ بن کے آج میں تیرے ایک حرکت کا گواہ اور شہد بن کے آج کرنا کہ تمہیں یہ جو چند گھنٹے میں تجھے دینا ہوں ایک تجھے زبان سے بول اچھا بول خیر کی بات کرنا دوسرا کہ جو کام کرو وہ خیر کا کام کرنا ایک اور پھر یاد رکھو اس کے بعد لن ترانی بادر آج کے بعد تو مجھے نہیں دیکھے گا اور میں تمہیں گواہ بن گیا میں واپس آتا ہوں امام مائنس 87 ڈگری کی اوپر جا رہی ہے ہم لوگ چائنہ اور رشیہ سے لے رہے ہیں یہ ترڈیشنل ویکسین ہے جس میں وائرس کو بلکل ڈیڈ کر کے آپ کو ڈالا جاتا ہے اس سے زیادہ سیف ویکسین آج تک کائنات میں اجاد نہیں ہوئی ہے وہ خدا کے واسطے کوئی بھی اس پہ منفی بات کرنے سے پہلے ہزار دفعہ سوچ رہے کہ آپ کے ایک جملے کی وجہ سے اگر ایک جان بھی چلی گئی تو پوری انسانیت کا ذمہ دار ہوگا وقفہ لیجی واپس آتے